اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب زندگی کے کسی پروسس سے گزرتے ہیں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں دیکھتے ہمارے ارد گرد چند اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں ہمارشان اپنی چیزوں کو کہتے ہیں یہ بیسٹ ہیں کیونکہ ہمارے اندر میں آ چکی ہوتی ہے ہمارے اندر ہم نے اپنے اندر ایگو پرابلم بنا لیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کے ارد گرد بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کی کئی اتنی خوبصورت عادتیں ہوتی ہیں یہ کام ہوتے ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ اپنی زندگی میں بہت سری جو آپ کی کمیہ ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں کسی کو انڈر ایسٹی میٹ مت کریں چاہے وہ کسی بھی ریجن سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا عمر کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں اپنے آپ کو ہمیشہ سٹوڈنٹ بنا کے رکھیں شاگرد بنیں ہمیشہ سیکھنے کا پروسس کبھی ختم کریں کیونکہ انسان جب تک سیکھتا رہتا ہے تو انسان اندر سے خوش رہتا ہے کہ اس کو روزانہ ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے ایک نئی چیز کرنے کو مل رہی ہے ایک نیا ماحول مل رہا ہے ہم جب یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتا چل گیا تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اوپر سٹاپ سائن لگا دیتے ہیں ہمیں سٹاپ سائن نہیں لگانا چیز ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کہانی آپ نے سنی ہوتی ہے لیکن جب دوسرا کوئی کہانی سناتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ سنی ہوتی ہے لیکن ایک ہی کہانی کو دس مختلف لوگ مختلف طریقے سے سناتے ہیں اسی کہانی کو اسی طرح سناتے ہیں لیکن ہر ایک کہانی کے اندر وہی مزہ ہوتا ہے اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اپنا ایک ایٹمسفیر ہوتا ہے اس لئے اپنے ارد کے ارد رہنے والے لوگوں کو ابزر ضرور کیا کریں یہ لیکن ان کی نیگٹیو باتیں دیکھیں آپ دیکھیں ان کے اندر پوزیٹیو باتیں کیا ہیں اچھی باتیں کیا ہیں لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر ہر چیز ہے ہمارے ہر قسم کی awareness ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی دور کسی چھوٹے سے ملک میں ایک چھوٹے سے شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک عام سا آگیں آپ کو اتنا بڑا پیغام دے دیتا ہے آپ کی ساری سائکی چینج کر کرتا ہے جن materialistic چیزوں کو آپ important سمجھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے یہ تو سب بلکہ میں تو اپنا time ضائع کر رہا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ کے رنگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہمیں ان رنگوں کو دیکھنا چاہیے کل میری گاؤں میں بات ہو رہی تھی کسی سے انہوں نے اپنا ایک ایٹمنسیر بنایا ہوا تھا اپنا ایک گاؤں اپنا ایک اپنے ارد کرد ایک ماحول بنایا ہوا تھا ان کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی logic تھا ایک education تھی ایک thoughts تھی ایک تقویٰ تھا ہم تو تھوڑی چی پریشانی آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اوئی اب کیا ہوگا اس کو حرف آخر بنا دیتے ہیں لیکن چند لوگ ہوتے ہیں وہ رحمت سے کبھی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے معیوس نہیں ہوتے ہیں چاہے سخت وقت ہے یا آسان وقت ہے اس کے اندر لوگ کہتے ہیں شکریہ اے میرے creator تیری طرح سے جو بھی آئے ہیں وہ میری بہتری کے لئے ہیں ایم ویری بلیسٹ ایم ہیپی ایم انجوائنگ کتنے خوبصورت بات ہیں سوچیں خیر یہ بات میرے ذہن میں اس لئے آئے تھی کیونکہ کل میں جب بات کر رہا تھا تو مجھے ایک چیز کا بڑا اچھا لگا کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے یہ نور ہر آدمی کو دیا ہوئے ہمیں لوگوں کے اندر ان کی اچھی باتیں تلاش کرنی چاہیے اور جہاں ان پر ان میں کوئی برائی ہے یا غلطی ہے تو خود ایسی بات کریں جس کی ریفلیکشن ان کو یہ بتا دے کہ نہیں وہ غلط کر رہے ہیں ایسے چینج کریں گے لیکن اگر آپ لیکچئر دیں گے آپ ان کو جنہاں آپ ٹانٹ کریں گے آپ ان کو لوگوں کے سامنے کہیں گے نہیں یا تم یہ غلط کر رہے ہو تو might he is not going to take your message but ایسے آپ کا message وہ لے لیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا اعتصاب کریں اپنے آپ کو balance بنائیں ٹھیک بنائیں acceptable بنائیں اس کے پاس جائیں دوسروں کو fix کریں لیکن learn ضرور کریں سیکھیں ضرور کریں ایسے پروسس کو کبھی رکھنا نہیں چاہیں stay blessed خوش رہیں مہربانی آج دل چاہ رہا تھا میں نے کہا آپ سے بات کرنی ہے اسلام علیکم چیز اللہ حافظ